اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور گائز یہاں پر ہم لوگ مکہ سٹی میں انٹر ہو چکے تھے اور جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوئے تو یہاں پر فل شدید والی گرمی تھی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آخری روزے چل رہے ہیں تو رش تو شدید تھا بہت زیادہ رش تھا یہاں کھڑے ہونے کا بھی چانس نہیں تھا اور گائز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہی رش ہو چکا تھا اور جیسے ہم تواف کر رہے تھے تو روزہ کھلنے کا وقت بھی قریب قریب آرہا تھا وہ نیچے تھا بہت رش اور روزہ کھلنے کا وقت بھی ہو رہا تھا ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ سیکنڈ فلور پر چلے جاتے ہیں اور الحمدلہ یہاں روزہ کھلنے کے لوگ بہت سی کھجوریں زمزم اور سعودی کعبہ بھی دسٹریبیوٹ کر رہے تھے اور روزہ کھلنے کے بعد باقی کے دو چکر بھی تواف کے ہم نے سیکنڈ فلور پر ہی لگا لیے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا رش تھا اور الحمدلہ یہاں پر بہت سی دعائیں اور تواف مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ آ چکے تھے صفحہ مروع میں اور گائز یہاں پر میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ ان لوگوں نے ہیلس والنٹیرز بھی رکھے ہوئے تھے یعنی اگر یہاں پر کسی کو ایشیو ہو جائے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پر ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھی بات تھی اور الحمدللہ ہمارا یہاں پر عمرہ مکمل ہو گیا تھا اور باقی کی ستائیسوی رات کی عبادتیں کرنے ہم باہر سہن میں آ گئے تھے اچھے گائز یہ تھا میرا نیکس دن کا ولوگ یہاں سے اور یہاں پر ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد آ چکے تھے کچن میں اور گائز آج جو بھی کچھ ہم لوگ افطار میں بنانے لگے تھے ماما کہنی تھی وہ بہت زیادہ ایزی اور کوئی کھونے والا ہے تو جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ماما نے بونلیس چکن لے لیا تھا اور اس کے اندر سارے مسالے ڈال کر اور فریش کریم ڈال کر اس کو ہم نے مکس کر لیا تھا اور یہاں ساتھ ہی میں میں نے پف پیشری تیار کرنی تھی بکوز اوریڈی جو کیما اس کے اندر فیلنگ تھی نا وہ تیار تھی پہلے سے ہی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ساتھ میں رکھ لیا تھا سپرنگ روز کے لیے فیلنگ اور جیسے ہم نے شروع میں دیکھا ہم نے اونینس کو فرائر کر کے اس کے اندر بونلنس چکن کو ایڈ کر لیا تھا اور اب آپ نے اس کے اندر سارے مسالے ڈال لینا ہے مسالوں میں گارلک اور چنجر پاورڈر چکن تندوری پاورڈر لال مرچ حلدی نمک سوئے سوس رچلی سوس اور سوکہ دھنیا بھی ایڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں شملا مرچ یعنی بیل پیپر بھی ایڈ کر لینا ہے اور گائز یہ جو مسالہ ہم نے رڈی کیا ہے نا اس میں سے تھوڑا سا مسالہ ہم نے سائٹ پر نکال لیا تھا وہ میں ہم لوگوں کو بات میں بتاؤں گی کیوں اور گائز اس کے اندر ساتھ ہی میں آپ نے ڈال لینا ہے کیابیٹ اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیجئے گا یہاں پر ہمارے سپرنگ روز کی ریسیپی آلموسٹ ڈن ہو چکی تھی اور ساتھ ہم اپنے بونلیس چکن ٹکا کو بھی چک کر رہے تھے اور یہ گائز آپ لوگ چک کریں کتنا اچھا ریڈی ہو چکا تھا اور گائز یہاں پر میں تیار کری تھی پکوروں کا مکشر جو ہم لوگوں نے بنانا ہے اور گائز آپ لوگ تو کہیں گے کہ یہ تو اتنی ایزی ریسیپی ہے یہ تو سب کو ہی بنانی آتی ہے اور گائز یہاں پر میں اپنی ممہ سے ڈسکرس کر رہی تھی کہ جو اس سال روزے گزرے ہیں وہ اتنی زیادہ جلدی گزر گئے کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا مطلب اس دفعہ رمضان بہت زیادہ جلدی گزر گیا یعنی اب تو ٹونٹی ایج روزے بھی مکمل ہو گئے ہمارے الحمدللہ یہاں پر پکوروں کا مکشر بھی ریڈی ہو چکا تھا اور یہاں پر ہم بنا رہے تھے پراتھا رول اور یہ وہ مکشر ہے جو ہم نے اس مسالے میں سے نکال لیا تھا تھوڑا سا جس کے لئے ہمیں اپنے پراتھا رول بنانے تھے اور یہاں پر ہم نے ایزی ٹو گو رینی میٹ پراتھا یوز کیا تھا کیونکہ ہفتار میں ٹائم بھی بہت کم رہ گیا تھا اور ہم نے سارا کم جلدی جلدی کرنا تھا اور اس میں جو کچھ بھی ٹاپنگ وغیرہ ایڈ ہونی تھی وہ بھی میں نے اسیمبل کر لی تھی اور یہ اتنی اچھی طرح سے اسیمبل ہو گئے تھے کہ مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ پرپیکٹ رول بن رہے ہیں اور یہاں پر میں نے چوز پرانے کے ساتھ ہی یہاں پر ٹیبل بھی سیٹ کر دیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ کائز یہ تھا میرا آتھ کا چھوٹا سا ولوگ اگر پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتی شیئر کا جزاک اللہ